اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے زو آنمالز کے مطلق یعنی وہ جانور جو زو میں یا چڑیہ گھر میں پائے جاتے ہیں ہم ایک ایک کر کے ان جانوروں کے مطلق پڑھتے ہیں چلے ہم شروع کرتے ہیں آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنا ہے سب سے پہلا جانور جس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے لائن 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 یعنی شیر اور لائن جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے جب آپ چڑیہ گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو لائن بھی وہاں پہ نظر آتا ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک جانور ہے اور بہت ہی پاورفل یعنی طاقتور جانور ہے شیر کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں شیر کو ہم کہتے ہیں لائن لائن اب ہے یہ اگلا جانور چڑیہ گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے کی طرح کا ایک جانور ہے جس کے جسم پہ کالی اور سفید لکھیریں یا دھاریاں ہیں اس جانور کو ہم کہتے ہیں زیبرا 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 ایک بہت ہی پیارا سا جانور ہے یہ گھاس کھاتا ہے اور دیکھنے میں یہ بلکل گھوڑے کی طرح ہوتا ہے صرف گھوڑے اور زیبرا میں کیا فرق ہے کہ اس کے جسم پہ لکھیریں ہوتی ہیں کالی اور سفید اور اسی طرح اس کا قد عام طور پر گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اگلا زو آنمل ہے جراف جراف یعنی زرافہ جو کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس جانور کی لمبی سی گردن ہوتی ہے اور یہ عام طور پر پیلے رنگ کا ہوتا ہے اس کے جسم پہ بھی کالے یا ڈارک براؤن سی رنگ کے دھبے ہوتے ہیں زیبرا کی طرح جراف بھی ایک بہت کیوٹ سا جانور ہے اور یہ درخت سے پتے کھاتا ہے یہ ہے جراف جراف جی آئے آر اے ایف ایف ای جراف یعنی زرافہ یہ جانور بھی بہت شوق سے بچے دیکھنے کے لئے چھڑیا گھر جاتے ہیں اگلا جانور جس کے متعلق ہم پڑھیں گے وہ ہے کروکوڈائل کروکوڈائل یعنی مگرمچ یہ ایک بہت ہی خطرناک سا جانور ہے مگرمچ عام طور پر پانی میں رہتے ہیں اور ان کے بہت تیز اور نوکیلے سے دانت ہوتے ہیں یہ ایک وقت میں پورا کا پورا انسان بھی کھا سکتے ہیں یعنی کہ یہ تو بہت ہی خطرناک جانور ہے لیکن یہ عام طور پر چڑیا گھر میں ہوتے ہیں جنہیں پنجروں کے پیچھے پانی میں چھوڑا گیا ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں کروکوڈائل کروکوڈائل سی آر او سی او ڈی آئی ایل ای کروکوڈائل کروکوڈائل یعنی مگرمچ اب ہم ایک اور خطرناک جانور کے متعلق پڑھیں گے جو عام طور پر چڑیا گھر میں پایا جاتا ہے یہ ہے ایک چیتا اسے ہم کہیں گے ٹائگر ٹائگر ٹی آئی جی ای آر ٹائگر یعنی چیتا یہ بھی بالکل شیر کی طرح ہوتا ہے شیر کی طرح خطرناک اور شیر کی طرح پاورفل یعنی طاقتور اس کے جسم پہ بھی کالی دھاریاں ہوتی ہیں اور عام طور پر یہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے بہت سے ٹائگر ایسے بھی ہوتے ہیں جو سفید رنگ کے بھی ہوتے ہیں وہ تھنڈے علاقوں میں پائے جاتے ہیں لیکن چڑیا گھر میں آپ جس ٹائگر کو دیکھتے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے یہ ہے ٹائگر ٹائگر اب ہم ایک بہت کیوٹ اور شرارتی زو آنیمل سے متعلق پڑھتے ہیں یہ ہے مانکی مانکی یعنی بندر ایم او این این ک ای وائ مانکی مانکی یعنی بندر چڑیا گھر میں بندر بہت سے ہوتے ہیں یعنی عام طور پر یہ ہر چڑیا گھر میں ہوتے ہیں یہ آپ کو درختوں پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے چڑیا گھر میں اپنے پنجرے کے اندر مانکی بہت ہی شرارتی ہوتے ہیں اور یہ عام طور پر کلابازیاں کھاتے ہوئے ایک درخت سے دوسرے درخت پہ جاتے ہیں یہ آپ کی نکل بھی کرتے ہیں یعنی آپ کی نکل بھی اتارتے ہیں یہ بہت ذہین بھی ہوتے ہیں یہ ہے مانکی مانکی یعنی بندر اگلا زو آنیمل ہے بیر بیر یعنی بھالو بیر بی ای ای آر بیر بیر یعنی بھالو دیکھنے میں تو بھالو بہت کیوٹ سے اور پیارے سے ہوتے ہیں ان کے جسم پہ بہت سے بال ہوتے ہیں اور یہ بہت موٹے سے ہوتے ہیں اپنے بالوں کی وجہ سے لیکن بیر ایک بہت ہی خطرناک جانور ہے بلکل شیر کی طرح یہ بھی انسانوں کو جان سے مار سکتا ہے عام طور پر آپ کو چیڑیا گھر میں بیرز بھی نظر آتے ہیں یہ گوشت کھاتے ہیں بیر کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں بھالو بھالو بیر یعنی بھالو یہ بھی جب آپ چیڑیا گھر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا یعنی آپ کو یہ جانور بھی چیڑیا گھر میں آرام سے ملے گا اور آخری جانور ہے کینگرو کینگرو یہ جانور باقی جانور اسے تھوڑا سا مختلف ہے کینگرو جو ہے وہ چلتے نہیں ہیں جمپ کرتے ہیں یا اچھلتے ہیں کینگرو جمپ کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اس طرح کینگرو کے پیٹ والی جگہ پر ایک چھوٹی سی جیب بھی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو محفوظ رکھتے ہیں کینگرو عام طور پر آسٹریلیا میں زیادہ پائے جاتے ہیں کینگرو کی لمبی سی دم بھی ہوتی ہے یہ جانور بھی آپ کو اکثر چیڑیا گھر میں نظر آئیں گے اس جانور کو ہم کہتے ہیں کینگرو 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 بہت خوب یہ تھے کچھ زو آنیملز جن کے مطلقہ بھی ہم نے پڑھا عام طور پر یہ جانور چڑیا گھر میں پائے جاتے ہیں اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں ان زو آنیملز کو دہرانے کی کوشش کیجئے اس طرح آپ بہت جلد ان زو آنیملز کے مطلق سیکھ جائیں گے اور جب آپ اگلی دفعہ زو میں جائیں گے تو آپ ان جانوروں کے نام انگلش میں جانتے ہوں گے موسیقی